السلام علیکم اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسید محمد سید الواسلین سوال لیکن آپ کی خدمت میں حاصل رہا ہوں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا حسائی والواقعے میں شہید ہونے والوں کی نواز جنازہ آزا کر دی گئی لیکن نواز جنازہ میں نہ تو وزیر آزا مران قان صاحب نہ تو وزیر آلہ پنجاب عثمان دوزدار صاحب نہ کوئی صوبائی اور افاقی وزیر نے شرکت کی ضرائع کے مطابق جنازہ میں شریک نہ ہونے کی وجہات یہ بتائی گئی کہ نہ تو شہستش عورت ملنی تھی نہ ورڈ بینگ میں اضافہ ہونا تھا نہ ہی اپنے پرسنل فین پالنگ کے اندر کسی قسم کا اضافہ تھا شہرہ مانی چاہیے ایک خاندان بری طریقے سے صدمے محچور ہے ان کے لوگوں کو دن دہارے شہید کر دیا گیا اس ملک کی پولیس نے لیکن ہماری حکومت کی بے حیثی کا عالم یہ ہے کہ دعوے اتنے بڑے بڑے کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہیں ان کے غم کے اندر لیکن نواز جنازہ کے اندر کوئی شریک نہیں ہوا پولیس کی انبیسٹیکیشن یہ تھی کہ وہ تیرہ سال کی بچی ماسوم بچی دہشگرد تھی اس پہ کموں بیش دس گولیاں داگی گئیں ہمارے کانون نافذ کرنے والے ادارے بری طریقے سے پھیل ہو چکے ہیں اگر زشان میں مانتا ہوں کہ اگر زشان دہشگرد بھی تھا تو اس ملک کے اندر دیشگردوں کو تو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے اس ملک کے لوٹنے والوں تو پروٹوکول میں آتے ہیں اندالت کے اندر اس ملک کو لوٹنے والوں کو تو ہسپدالوں میں شراب ملتی ہے اس ملک کے ساتھ گرداری کرنے والوں کو تو فورنس کرنسی سے فنڈنگ آتی ہے اگر زشان واقعی دیشگرد تھا تو اس کا ٹرائل ہوتا اس کو کانونی کڈیر میں خیرہ کیا جاتا جو اس کے ساتھ کانونی انویسٹیگیشن بنتی ہے وہ کی جاتی اس کے ساتھ اگر وہ گلٹی تھا تو اس کو قرار واقعی سزا دیا تھی لیکید